اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کی پناہ ہوں میں چاہتا ہوں شیطان بدود سے اللہ کے نام سے شروع جو کہ بہت نہبان رحم کرنے والا ہے آج جس ٹک کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کا نام ہے ہیموفیسیلس ہیموفیسیلس ایک لیسٹ سٹیڈیڈ ہارٹک ہے اس کے بارے میں مزید تفصیل سے ویٹری پرابلم جنسلوشن چینل سے ڈسکس کرتے ہیں اگر اس کو ایڈنٹیفائی کیا جائے تو یہ ان اور نیٹ ہے آئیز اس کی ایبسنٹ ہیں فیسٹیون پریزنٹ ہیں اور سپیشلی نائن ٹو الیون فیسٹیونز ہیں پریافس اس کے شارٹ ہوتے ہیں اور سپیریکلز جو فی میل میں آوائیڈ ہیں اور کومہ شیب ہیں اور میل میں آوائیڈ ہوتے ہیں اور ونٹر سرفیس آف دی میل وہ کیٹنس پلیٹس کے بغیر ہوتی ہے اور یہ عام طور پر سمال سائز کے ہوتے ہیں اور اس میں اور نیشن موجود ہوتی ہے بیسز کیپیچل آئی اس کی ریکٹینگولر ہے اور اس کے علاوہ جو پیلپائی ہیں وہ شارٹ ہیں کونیکل ہیں اس کے علاوہ جو ٹروپ انٹر ہے اس کی فرسٹ وہ اس کے پر ایک براڈ قسم کا سپر موجود ہے اور اس طریقے سے جو وہ میلز ہیں ان کے اندر ونٹر پلیٹس نہیں ہوتی ہیں اس کی وان ہنڈیڈ ان سکسٹی سکس سپیشیز ہیں اور یہ ابھی تک ایکسپینڈ کر رہا ہے اپنے آپ کو جو کہ ان کو آپ سٹڈی کر سکتے ہیں آگے تو یہ جو ہیموفیسیلس ٹکس ہیں وہ سمارٹو میڈیم سائز کی ہوتے ہیں اور عام طور پر جو ان کی انگورجڈ فی میل ہے اڈلٹ وہ ایک سنٹی میٹر تک لمبی ہوتی ہے اور اس کے چھوٹے موت پارٹس ہیں اور ییلوش ٹوڈار براؤن اس کا کلر ہوتے ہیں جو ہیموفیسیلس کی کافی سری جو سپیشیز ہیں تھری ہوسٹیکس ہیں جس میں لاروہ نیمف اور اڈلٹ وہ فری لیونگ میں بعض انوائرمنٹ بھی بھی پائے جاتے ہیں جو اپنے سوٹیبل ہوسٹ کا انظار کر رہتے ہیں جو کے نزدیک ترین سے جب گزر رہا ہوتا ہے تو لاروہ اور نیمف جو ہیں وہ امطور پر جو چھوٹے محملز ہیں جس میں روڈینٹس ریبیٹس مولز اور سمٹائمز جو ریپٹائیلز اور برڈز ہیں ان کو اپنے شکار کرتے ہیں جبکہ جو ایڈلٹ ٹکس ہیں وہ امطور پر جو بڑے محملز ہیں جو ہمڈگز، لائسٹاک، وائل لائف اور ہیومنز شامل ہیں ان کو پیرسٹرائز کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہیموفیسیلس کی آئیز ایبسنٹ ہیں پیرس شارٹ اور کونیکل ریکٹینگولر ہیں اور وینٹر پریئرز ان کی ایبسنٹ ہوتی ہیں فیسٹیونز پریزنٹ ہیں اور یہ ان آرنیٹ ہوتا ہے ہیموفیس اس میں سے جو اہم ہیں وہ ان میں سے چند ایک کو ہم ذکر کرتے ہیں جس میں ہیموفیسیلس لیچی لیچی ہے یہ یلو ڈاکٹک کہلاتا ہے یا افریکن ڈاکٹک کہلاتا ہے ڈومیسٹک اور وائلڈ کارنیورز اور روڈینٹس میں یہ عام طور پر ببیزیا روزی کا یہ ویکٹر ہے اور پھر ہے ہمار پر ہموفیسیلس لیپورس پولیسٹیرس اور یہاں ریبٹ ٹک تو ریبٹ ٹک عام طور پر یہ ریبٹس اور جو سمال برڈز ہیں میملز ہیں ان کو یہ پریفر کرتا ہے سمال میملز سپیشلی اور یہ ہمین بیئنگز میں کیوں فیور یا قیوزیلہ برونتائی کا فیور ہے وہ ٹرانسمنٹ کرتا ہے اگر یہ ان کو کاٹ لے تو راکی مونٹین سپارٹڈ فیور کا جو وائرس ہے وہ بھی انسانوں میں اس کی وجہ سے آگے ٹرانسمنٹ ہو سکتا ہے ٹولرینیا اور فرانسسلہ ٹولرینسس یہ ٹرانس اوویرین آگے ٹرانسمنٹ کرتا ہے یہ ہیموفیسلس لونگی کورنس ہے اور اس میں اس کو ہیمن کو آگے ڈیزیز پھیلانے کے لیے بھی اس نے اپنا رول کردار ادا کیا ہے ہیموفیسلس لونگی کورنس کی یہ فی میل ہے اور میل ہے اس کو بوش ٹک بھی کہتے ہیں یا سکرب ٹک بھی کہتے ہیں ہیموفیسلس بنکرافٹ آئی یہ فی میل ہے جو لارج ہے اور میل ہے وہ اسے چھوٹا ہے تو عام طور پر یہ ٹکس جو ہیں کافی زیادہ مدار میں جب انفیکشن کرتے ہیں تو یہ اینیملز کو بھی کر دیتے ہیں ان کا ویٹ لاؤس ہو جاتا ہے ان کی فرٹیلیٹی کام ہو جاتی ہے ملک کام ہو جاتا ہے اور ان کے جو دوسری پروڈکشن کے ہیں وہ بھی کام ہو جاتے ہیں کچھ ویرسز اس میں جو نئے بھی ایڈنٹیفائی ہوئے ہیں اس میں بھانجا ویرس یہ ہیموفیسلس میں ہیموفیسلس انٹرمیڈیا میں یہ ایسولیٹ ہوا تھا اور اس نے انڈیا میں ایک گوٹ کو پیرلائز کر لیا تھا اور یہ انسانوں کے لئے بھی ایکولی پیتوجینک ہے جس میں عام طور پر انسانوں میں مائڈ علنیس جس میں میل جیاز نسلز میں پین ہوتا ہے ارترل جیاز اور جوڑو میں درد ہوتا ہے موڈریٹ فرنٹل ہیڈک جو سر کی سامنے والی جگہ ہے وہاں پہ پیشانی ہے وہاں پہ درد ہوتا ہے اور سلائٹلی فوٹوفوبیا ہوتا ہے کہ اگر سورج کی روشن میں باہر جائے تو اس کی آنکھیں جو دھیانا شروع جاتی ہیں اس میں درد شروع جاتا ہے اور تھوڑا سا بھارڈی ٹمپریچر بڑھتا ہے اور یہ تقریباً دو دن تک اس طرح کے جو علامات ہیں وہ انسانوں میں پائی جاتی ہیں پھر ایک اور ویرس ہے کیسانور فورس ڈیزیز ویرس یہ عام طور پر ہیموفیسیلس سپینی جیرہ جو ٹک ہے اس کے کاٹنے سے ہوتا ہے اور یہ ٹک عام طور پر جنگلات کے مارجن پر یہ شروع میں پائے جاتے ہیں روڈینٹس بیٹس اور شیوز منکیز کو بھی یہ ویرس لگ سکتا ہے پھر ہیموفیسیلس پنکٹیٹا ہے یہ ٹک پیریلسز کا آز کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اینپلازما بوویس بروسیلا تھیلیریا وہ اور بیبیزیا سپیشیز اور ٹرریمیا یہ اس کو آگے پھیلانے کا باعث بنتا ہے پھر ہیموفیسیلس پنکٹیٹا کی جو پاپولیشنز ہیں وہ عام طور پر رشیا سپرنگ سمر انسیفلائٹس ویرس ٹرائبیک ویرس بھانجا ویرس انکریمین کانگو یا کانگو ہیمریجک فیور ویرس کو بھی آگے پھیلانے کا باعث بن سکتے ہیں یہ ٹک عام طور پر جو وائلڈ انگولیٹس ہیں ان کو پیرسٹرائز کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہیموفیلس لوگی کورنس ہے وہ لائف سٹاک کی جو ہے ان کو بھی ان کا خون چوسنے کا باعث بن سکتا ہے اور یہ اس کی تمام سٹیجز جس میں نیم فور لارواز اور ایڈلٹ شامل ہیں وہ لائف سٹاک پہ پائی جا سکتی ہیں اور یہ عام طور پر پارثینو جنیٹی کلی ریپروڈیوز کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں کہ ویڈاوٹ میل یہ اپنے ایگز دے سکتے ہیں اور جو فی میل ہے ٹک وہ عام طور پر لارج لوکلائزڈ پاپولیشن وہاں پہ قیم کر سکتی ہے عام طور پر ایشن لانگ ہارنڈ ٹک جو ہے یہ انیملز کے اوپر اپنی انفرسٹیشن قیم کر سکتا ہے جس کی وجہ سے انیمل سٹس میں چلے جاتے ہیں ان کی گروت ریڈیوز ہو جاتی ہے پروڈکشن کم ہو جاتی ہے اور ان کا کافی ساری مقدار میں خون ضائع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو ایکیوٹ انیمیا اور ڈیتھ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہرن میں لائسٹاک اور ڈاگ کے اندر اس کی جو ایمیچیو سٹیجز ہیں وہ پرسٹائز کرتی ہیں جو کہ عام طور پر میڈیم سائز جو میمل ہیں اور برڈز ہیں اور کبھی یہ جو ہیں روڈنٹس کے اوپر بھی پائے جاتا ہے ہیمیفیلس لونگی کارنس جو ہے وہ عام طور پر امپورٹنٹ ویکٹر ہے جو کہ انسانوں میں اور جانوروں میں ڈیزیزز پیلا کرتا ہے چینہ اور جاپان میں اس نے سویر قسم کا جو بخار ہے جس کو تھرمبو سائٹوپینیا سینڈروم وائرس کہتے ہیں وہ اس نے پیدا کیا ہے اور جو کہ انسانوں میں ہیمریجک فیور رکیٹس یا جیپونی کا جو کہ جاپانی سپارٹڈ فیور کا ایجنٹ ہے یہ بھی اس لونگی کارنس کی وجہ سے ہوتا ہے یہ ٹک جو ہے پرائیمری ویکٹر ہے تھلیری اور انٹیلس کا اور اس کے ساتھ بابیزیا اوائٹا بابیزیا جیپسونی اور کوئگزیلا کوئگزیلوسس یا کیو فیور بھی آگے پھیلاتا ہے پوسون انسیفلائٹس رسیان سپرنگ سمر انسیفلائٹس بھی یہ آگے پھیلانے کا باعث بنتا ہے اور جہاں پہ یہ لاروے ان کے خوراک کھاتے ہیں وہاں پہ درموٹائٹس بھی ہو جاتا ہے انسانوں کے اندر ہیما فیسیلس لونگی کارنس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے چائنہ میں تقریباً سو سے زیادہ لوگوں کو بابیزیوسس پیدا کی ہے جو کہ بابیزیا میکرو ٹائی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو اس لئے یہ انسانوں کے اندر بھی نتنی بیماریاں پیدا کرنے کا اہلیت رکھتا ہے تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ نتنی معلومات پسندہ ہی ہوں گی اور اس طرح کی دوسری معلومات کو دیکھنے کے لئے سمجھنے کے لئے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوسرے کلیگز تک اس کو شیئر کریں تھینکی آپ ہمارے چینل کو لائک نہیں بسکتے ہیں سبسکرائب بسکتے ہیں اور سبسکرائب کریں جی تینکیو